بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فنکشنل کیز کے بارے میں یہاں پر سیکھیں گے ان کی فنکشنز ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا آپ کو بنتا ہے اس سے مجھے حمد ملتی ہے بنتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو لائک کریں شیئر کرو سبسکرائب کریں جلو آج کا ویڈیو فنکشنل کیز کے بارے میں ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیبورڈ پر جو فنکشنل کیز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ایف آن سے ایف ٹویل تک ٹھیک ہے تو ان کی الگ الگ فنکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایف آن تو اس کی جو فنکشن ہے یہ ہلپ کے لئے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم ایف آن کو یہاں پر ایف آن کو ہم پریس کریں گے ایمیس ورڈ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہلپ کے لئے استعمال ہوتی ہے میں نے ایف آن کو پریس کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو یہاں پر help چاہے ٹھیک ہے ms word میں یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کو میں minimize کروں گا اس کے بعد next function اس کی کیا ہے next function اس کی کیا ہے یہاں پر میں google پر جاؤں گا تو یہاں پر میں f1 پریس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے how can we help to you یعنی کہ جو f1 کی ہوتی ہے وہ help کے لئے استعمال ہوتی ہے ms word میں یا google یا internet میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو میں close کروں گا یہاں پر ٹھیک ہے اب daily میں یہاں پر f1 کہاں پر استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ daily میں جائیں گے وہاں پر آپ کو سارے companies کو activate کرنا ہے تو جس بھی company کو آپ کو وہاں پر select کرنا ہے اس پر آپ کو کام کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر f1 کی آپ استعمال کر سکیں گے جو لوگ کہ ہم daily یہاں پر open کریں گے تو یہاں پر مجھے کسی بھی یعنی کہ سارے companies کو یہاں پر activate کرنا ہے company menu یہاں پر آپ کو activate کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایف ون کرنا ہے پریس ایف ون ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے ٹیلی میں ایف ون سے جو بھی کمپنیز ہوتے ہیں جو اس میں سیو کمپنیز ہوتے ہیں وہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہاں پر ڈسپلے ہوتے ہیں تو سارے کمپنی کو ٹیلی میں ڈسپلے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایف ون کی پریس کرنا ہے چلو کہ یہاں سے ہم باہر جائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ایپ ٹو فانکشنل کی ایپ ٹو اس کی فانکشن کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے ایم ایس ورڈ میں اس کی فانکشن کیا ہے ایم ایس ورڈ میں جس بھی ڈاکومنٹ کو آپ کو پرنٹ آپ نکلنا یا ایم ایس ایکسل میں وہاں پر آپ ایپ ٹو ڈیریکٹ پریس نہیں کرتے ہیں یا کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک اور کی اس کے ساتھ جوڑنی ہے اس کا نام ہے کنٹرول کی کنٹرول کی کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے یہاں پر آپ کو پریس ایپ ٹو کرنا ہے تو یہ پیج کنورٹ ہو گئے پرنٹ پریو پیج میں وہ جب بھی آپ کو ایم ایس ایکسل میں ایم ایس ورڈ میں کسی ڈاکومنٹ کو آپ کو پرنٹ پریو دیکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سیدھا آپ کو ایپ ٹو پریسلنگ کرنا ہے وہاں پر آپ کو کنٹرول کی اس کے ساتھ رکھنی ہے کنٹرول کی یعنی کے دو کیس کنٹرول پلس ایپ ٹو فار پرنٹ پریو ان ایم ایس ورڈ اور ان ایم ایس ایکسل ٹھیک ہے تو ٹیلی میں یہ کام پر استعمال ہوتی ہے یہ کی ایپ ٹو وچر ڈیٹ چینج کرنے کے لیے چلے یہاں پر ٹیلی ہم میں نے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کسی بھی وچر میں آپ کو ڈیٹ چینج کرنا ہے جیسے کی وچر میں جانے کے لیے آپ کو اس ٹیپ پر آپ کو کلی کرنا ہے ایکاؤنٹنگ وچر ٹیپ پر کلی کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے یہاں پر وچر پیمنٹ آیا ہے آپ اس پیمنٹ وچر کا آپ کو ڈیٹ چینج کرنا ہے سیدھا آپ ایپ ٹو پریس کریں گے ٹیلی میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ وچر ڈیٹ یہاں پر آپ ڈیٹ انٹر کریں گے دن منت اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے بعد ڈیٹ منشن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پریس انٹرکی کرنا ہے آٹومیٹکلی ووچر پر ڈیٹ چینج ہو جائے گا چلو یہاں سے ہم باہر جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ایپ تھری پر جائیں گے ٹھیک ہے تو ایپ تھری یہاں ہم ایمس ورڈ میں کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ میں یہاں پر لکھوں گا یہاں پر میں ڈبل کلک کروں تو یہ سارا ٹیکسٹ کس فارمیٹ میں آیا ہے ٹھیک ہے چلو کہ یہاں پر اس کو میں تھوڑا بہت فانٹ سائز انکریز کروں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لیٹرز کیپٹلائزڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنا ہے سمال لیٹرز میں ٹھیک ہے یہاں آپ کو اس میں کرنا ہے ٹائٹل کیس میں اپر کیس ٹائٹل کیس لاور کیس میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے وہاں پر پہلی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرو اس کے بعد یہاں پر دیریکٹ آپ کو ایف ٹری کی پریس نہیں کرنے تو ایف ٹری کے ساتھ آپ کو ایک اور کی ساتھ رکھنی ہے ٹھیک ہے جوڑنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے شفٹ شفٹ کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے ایف ٹری کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے اس کا یہ قسم میں کنوٹ ہو گیا ہے لاؤر کیس میں یعنی کہ ہر ایک الپابیٹ سمال لیٹرز میں آیا ہے آپ دوبارہ اس کو سیلیکٹ کیجئے شپٹ کی ہولڈ کر کے رکھیں ایپ ثری پریس کیجئے یہ ٹائٹل کیس میں آیا ہے ایپ کپٹل یا ان کیپٹل یا آئی کیپٹل یا ایپ کپٹل اس کے بعد شپٹ کی ہولڈ کر کے رکھیں ایپ ثری پریس کیجئے یہ سارے جو لیٹر سے یہ کیپٹلائز میں کنورٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ جہاں پر ایم اس ورڈ میں یہ دیکھا ہے اس کی فنکشن آپ ہم چلتے ہیں ٹیلی پر ٹیلی میں اس کی فنکشن کیا ہے جب بھی آپ کو ٹیلی میں میرے دوستو کسی بھی کمپنی کو سلیکٹ کرنا ہے یا نئی کمپنی کرنے ہے یا کسی کمپنی کو آلٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو وہاں پر شٹ کمپنی کرنا ہے وہاں پر ہم ٹیلی میں آلٹ پلس ایپ تھری کرتے ہیں جیسے کہ ٹیلی یہاں پر میں نے اوپن کیا ہے اب مجھے یہاں پر کوئی نئی کمپنی کرنی ہے یا مجھے کیا کرنا ہے یا شٹ کرنی ہے یا سلیکٹ کمپنی کرنی ہے تو یہاں پر گیٹوے ایپ ٹیلی میں ہے اس وقت تو ہمیں یہاں پر نئی کمپنی کرنی ہے شٹ کرنی ہے یا سلیکٹ کرنی ہے اس کے لئے یہاں پر آپ کو ڈیریکٹ ایپ تھری پریس نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو alt کی اس کے ساتھ جوڑنی ہے alt کی hold کر کے رکھنا ہے press f3 کرنا ہے میرے دوستو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ company info میں select company shut company create company alter change ٹھیک ہے یہ دوسری فنکشن ہے تیلی میں f3 کی لیکن f3 direct نہیں ہے direct نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو alt plus f3 کرنا ہے چلے یہاں ہم باہر جائیں گے یہاں سے ہم باہر جائیں گے اس کے بعد تو اس کے بعد ہم یہاں پر f4 کی بات کریں گے اس کی فنکشن کی بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آپ computer پر کام کرتے ہیں اس کے بعد computer کو ہمیں کیا کرنا ہے بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانا ہے ٹھیک ہے office سے واپس جانا ہے یا dtp center سے واپس جانا ہے یا computer center سے واپس جانا ہے تو اس کے بعد جس پروگرام میں آپ کام کرتے ہیں اس پروگرام کو آپ کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد کلوز کرنے کے بعد وہاں پر آپ جب ڈیسکٹاپ پر آپ کا سسٹم آئے گا ٹھیک ہے تو پروگرام آئیکنز ہوں گے وہاں پر فولڈر ہوں گے وہاں پر وہاں پر آپ کو تھوڑا بہت رائٹ کے لیے کرنا ہے ریپریش ایک دو بار کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کمپیوٹر سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ڈیریکٹ ایپ فور نہیں کرنا ہے آلٹ پلس ایپ فور کرنا ہے یہاں پر میں اگر میں آلٹ پلس ایپ فور کروں گا اس وقت میں ویڈیو بناتا ہوں یہاں پر میں آلٹ پلس ایپ فور نہیں کروں گا تو جو سسٹم کمپیوٹر سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی استعمال ہوتی ہے وہ ہے آلٹ پلس ایپ فور تو اگر یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ ونڈوز اوپن ہے کوئی بھی فولڈر آپ کو اوپن ہے فولڈر کو ایکزٹ کرنا ہے تو اگر یہاں پر اس ونڈوز کو ہم ایکزٹ کرنا چاہیں گے یہاں پر آپ بھی آلٹ پلس ایف فور کریں یہاں پر میں آلٹ پلس ایف فور میں نے کیا ہے اگر اس ونڈوز سے اس فولڈر سے آپ کو ایکزٹ ہونا ہے یہاں پر آپ کو نو پر کلک کرنا ہے آپ نے کیا کیا آلٹ پلس ایف فور کیا ہے یہ پاپ بکس آپ کے سامنے آئے اگر آپ کو یہاں سے ایک جانا ہے تو نو کیجی ٹھیک ہے تو ایک تو آہ ایک پور ٹھیک ہے ایک پور کی وہاں پر آہ سب سے امپورٹنٹ کی ہوتے ہیں ایک پور کی کامپیوٹر شاٹ ڈاؤن کے استعمال ہوتے ہیں آلٹ پولس ایک پور ٹھیک ہے تو فولڈر کو ایک جٹس آہ کرنے میں ایک پور کی آلٹ پولس ایک پور کی استعمال ہوتے لیکن میری دوستو اس کے بعد اس کی تیسری فنکشن کیا ہے ٹیلی میں ہم اس میں ایک اور وچر کریٹ کرتے ہیں ایک وچر کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وچر کا نام ہے کانٹرا وچر جو ہم اکثر طور کانٹرا وچر جیسے کہ یہاں پر آہ اکاؤنٹنگ انفو اکاؤنٹنگ وچر سٹیپ سلیکٹ ہے پریس انٹر کی میں نے کیا ہے تو یہاں پر پیمنٹ وچر ہے اگر آپ کو ٹیلی میں کانٹرا وچر ایکٹیویٹ کرنا ہے وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایف پور کی پریس کرنا سیدھا ایف پور کرنا ہے ٹھیک ہے کانٹرا وچر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے تو کانٹرا وچر کی زیرے ہم کیا کرتے ہیں بینک میں کیش ڈیپوزٹ کرتے ہیں درو کرتے ہیں اور ایک بینک سے دوسرے بینک میں پینسہ ٹرانس پر کرتے ہیں تو یہ تھا ایف پور ٹھیک ہے فنکشن آف ایف پور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایف ہائو فنکشن آف ایف ہائو میرے دوستو ایف ہائو جہاں پر ریفریش کے لئے استعمال ہوتا ہے جب ہم کمپیوٹر سسٹم آن کرتے ہیں جب ڈیسک ٹاپ پر پروگرام آئیکنز آتے ہیں فولڈرز آتے ہیں اس کے بعد اکثر طور ہم کوئی بھی یوزر وہاں پر کیا کرتا ہے سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں لیکن ڈیریکٹ وہاں پر آپ کو سسٹم کو ریفریش نہیں کرنا ہے ایف ہائو سے پہلے ایک رائٹ کلی کرنا ہے وہاں پر ڈیسک ٹاپ اور اس کے بعد ریفریش پھر آپ کریں گے ایف ہائی ایف ہائو فور ریفریش تو ٹیلی میں یہ کام پر استعمال ہوتا ہے ٹیلی میں یہ استعمال ہوتا ہے پیمنٹ ووچر کے لئے میرے دوستو جب بھی آپ کو کسی پارٹ کو پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ نے ایک کاؤنٹنگ ووچرس ٹیپ کو سیلیکٹ کیا پریس انٹر کی کیا ہے تو یہاں پر آپ ووچرس میں آئے ہیں تو یہاں پر کنٹر ووچر آیا ہے ٹھیک ہے لیکن کنٹر ووچر کے بعد کنٹر ووچر میں اس وقت آپ کو کام نہیں کرنا ہے آپ کو پیمنٹ کرنا ہے کسی پارٹی کو چاہے یہ سنڈی کریڈٹر پارٹی کو تو وہاں پر آپ کو پیمنٹ ووچر ایکٹویٹ کرنے کے لئے میرے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ایف آئو پریس کرنا ہے ایف آئو پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پیمنٹ ووچر آیا ہے چلو یہاں سے ہم باہر جائیں تو اس کے بعد ایف آئو کی جو ہوتی ہے نا پاور پوائنٹ میں جب بھی آپ کوئی بھی پریزنٹیشن بناتے ہیں بڑی پریزنٹیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو پریزنٹیشن کو سلائیڈ شو دیکھنے کے لئے شو دیکھنے کے لئے ایف آئو کی پریس کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کو پاور پوائنٹ میں کوئی بھی شو دیکھنے کے لئے سارا کچھ آپ نے کمپلیٹ کیا اب آپ کو شو دیکھنا ہے سلائیڈ شو دیکھنا ہے وہاں پر آپ کو کون سی کی پریس کرنے شو دیکھنے کے لئے ایف آئو کی پریس کرنی ہے تو اس کے بعد چلے ہم ایف سکس پر ایف سکس یہاں پر اب دیکھیں گے جہاں پر میں ایف سکس پریس کروں گا ایف سکس جو ٹاسک بار پر یہ ٹاسک بار ہے یہ یہاں پر یہ آئیٹمز کو کیا کرتا ہے یہ سلیکٹ کرتا ہے یہاں پر ایف سکس میں پریس کروں گا ایف سکس یہاں پر میں پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اسٹیٹس بار ہے یہاں پر یہ ایکٹویشن اس وقت دیئے یہ دیکھو یہ یہاں پر ایکٹویٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹاسک بار پر تو ٹاسک بار کس کو کہتا ہوں کہاں پر سٹارٹ باٹن ہوتا ہے تو یہاں پر ٹائم اپ ڈا سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہوں ٹاسک بار ٹھیک تو آپ چلتے ہیں اس کی دوسری فنکشن پر اس کی دوسری فنکشن کیا ہے ڈیلی میں یہ ریشپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر پیمنٹ ووچر ہے اب آپ کو ریشپٹ ریشپٹ ووچر کی انٹری کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایپ سیکس پریس کرنا ہے ایپ سیکس پریس کرنے کے بعد ریسیپٹ ووچر کریٹ ہوتا ہے چلے ایپ سیکس سے ریسیپٹ ووچر ٹیلی میں آتا ہے ٹھیک ہے کریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم چلتے ہیں ایپ سیون ٹھیک ہے ایپ سیون کہاں پر استعمال ہوتا ہے ایم ایس ورڈ میں ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ کی بات کریں گے سپیلنگ اینڈ گریمر کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سپیلنگ این گریمر کے لیے جب بھی آپ کوئی بھی ٹیکس لکھیں گے لکھتے رہو ڈاکومنٹ سارا کچھ کمپلیٹ کرو جہاں پر آپ کی ڈاکومنٹ میں کسی ورڈ کے نیچے ہوگا ریڈ لائن ریڈ لائن انڈیکیٹس سپل ایرر ٹھیک ہے تو سپل ایرر کرنے کے لیے جہاں پر کسی ورڈ کی کچھ ورڈوں کی آپ کی سپل ایرر آپ کو دیکھنے جس ورڈ کے نیچے ریڈ زگزگ لائن ہوگی ٹھیک ہے آپ سمجھنا آپ انڈرسٹینڈ کرنا اس ورڈ کی سپل گلت ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سپل کو ایوائیڈ کرنے کے لیے میری دوستو آپ کو کیا کرنا ہے پریس ایپ سیون کرنا ہے ٹھیک ہے تو پریس ایپ سیون سے کیا ہوتا ہے سپل ایرر وہاں پر ڈائلاک بکس اپیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اوپر والے بکس میں لکھا ہوگا جیسے کہ یہاں پر اگر تھوڑا بوت یہاں پر میں شلو کی یہاں پر میں لکھوں گا ایپ سیون کی ہم بات کرتے ہیں چلو یہاں پر میں نے ایک ورڈ لکھا ہے مجھے لکھنا تھا کمپیوٹر آپ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے میں نے لکھا کمپیوٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے نیچے یہ ریڈ لائن ہے تو آپ سمجھنا کہ اس کی سپیلنگ غلط ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سپیل کو ایوائیڈ کرنے کے لئے چینج کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میرے دوستو ایپ سیون پریس کرنا ہے ایپ سیون پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سپیل ایرر یہاں پر دکھایا ہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کمپیوٹر تو یہاں پر کمپیوٹر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر چینج پر چینج ٹیپر کلی کرنا ہے تو یہاں پر میرے دوست تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سپل ٹھیک ہوگی ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو ایپ سیون ہوتا ہے نا ایم ایس ورڈ میں سپل ایرر کے لئے استعمال ہوتا ہے سپل یا گریمر سپلنگ ایڈ گریمر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو گریمر جیسے کہ ایک سپل کے لئے ہم نے یہ سننا ہے کہ دیکھا ہے معلوم بھی ہے کہ ریڈ لائن کسی ورڈ کے نیچے ہوگا تو جب گریمر مسٹیک ہوتا ہے وہاں پر گرین لائن زگزے گرین لائن ہوگی کسی سینٹینس کے نیچے آپ سمجھنا کہ وہاں پر گریمنٹیکلی ایرر ہوگا فرض کرو کہ اگر آپ کو کاما ڈالنا ہوتا تھا وہاں پر آپ کو مسٹیک ہوگی یہاں پر پھول سٹاپ ڈالنا ہوگا وہاں پر آپ نے پھول سٹاپ نہیں ڈالنا ہے تو سینٹینس کے نیچے کونسی لائن ڈسپیلے ہو جائے گی گرین زگزیک لائن جب گرین زگزیک لائن کسی سینٹینس کے نیچے ہوگی آپ انڈرسٹینڈ کرنا آپ سمجھنا کہ کمپیوٹر نے آپ کو یہ میسیج پروائیڈ کی ہے کہ اس سینٹینس کی جو اس سینٹینس میں گریمنٹیکلی ایرر ہے تو وہاں پر بھی آپ ایپ سیون سے اس کو دور کریں گے تو اس کی جو دوسری فنکشن ہے ایپ سیون کی تو ٹیلی میں یہ جھرنل کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ٹیلی میں میں یہاں پر جاؤں گا جہاں پر جھرنل میں آپ کو انٹری کرنی ہے جھرنل ووچر تو وہ بھی ایک ووچر ہوتا ہے جھرنل تو یہاں پر میں ایپ سیون پریس کروں گا جھرنل ووچر ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہاں پر دی آر پرٹیکلورز آپ کو دینا ہے چلو یہاں ہم ٹیلی میں سیکھیں گے تو ٹیلی میں ایپ سیون کام پر استعمال ہوتا ہے جھرنل کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم واپس جائیں گے اب ہم بات کریں گے ایپ ایٹ کی تو ایپ ایٹ سے ایکسل میں کرس یہ سیل لاک ہوتی ہے چلو ایکسل میں جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی بھی سیل کو آپ کو لاک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر پرنٹر ہے اس کو لاک کرنا ہے لاک کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے اس سیل پر کلک کرو کلک کرنے کے بعد ایپ ایٹ پریس کرو ایپ ایٹ وہاں پر آپ کو پریس کرنا ہے تو ایپ ایٹ پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے کہ کوئی بھی سیلیکشن آپ کو کرنے ہے رائٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کیبورڈ پر جو کرسر مومنٹ کی ہوتی ہے لیپ رائٹ ایرو کی ٹھیک ہے اس کو پریس پریس کرنا ہے اب آپ کو نیچے جانا ہے ٹھیک ہے جو وہاں پر ڈاؤن ایرو کی ہوتی ہے اس کو پریس کرنا ہے تو اگر آپ کو یہاں پر بارڈر بھی دینے آپ بارڈر دے سکیں گے تو یہ تھا ایپ ایٹ ایپ ایٹ سے کرسر یہ سیل لاک ہوتی ہے ایم ایس ایکسل میں چلو کہ یہاں سے ہم باہر جائیں گے اس کی فنکشن ہم نے دیکھی ہے تو جب بھی آپ کو ایم ایس ایکسل میں کوئی بھی سیل لاک کرنی ہے سیل لاک کرنے کے لئے ایم ایس ایکسل میں ایپ ایٹ کو پریس کرنا ہے ان لاک کرنے کے لئے وہی ایپ ایٹ پریس کرنا ہے تو یہاں پر ٹیلی میں جو ایپ ایٹ استعمال ہوتا ہے سیلز بوچر کے لئے استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ سیل کریں گے آپ کو کریٹ کرنا ہے سیلز بوچر وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پریس ایپ ایٹ کرنا ہے ایپ ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر پریس ایٹ کیا یہاں پر سیلز بوچر ایکٹیویٹ کیا یہاں پر آپ نے ایم اپ آئیٹم کچھ بھی ٹھیک ہے یہاں ہم ٹیلی میں سیکھیں گے چلو کہ یہاں سے ہم باہر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد فنکشن آف ایپ نائن یہاں پر میں ایپ نائن کی پریس نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ ایپ نائن کی میرا ویڈیو وہاں پر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر سٹاپ ہوتا ہے تو یہاں پر ایپ نائن کی فنکشن میں آپ کو بتاؤں گا ٹیلی میں یہ پرچیز ووچر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ کو پرچیز ووچر کرنا ہوگا میرے دوستو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایپ نائن پریس کرنا ہے تو ٹیلی میں ایپ نائن کی کہاں پر استعمال ہوتی ہے یہ پرچیز ووچر کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ایم ایس ایکسل میں ایم ایس ایکسل میں اس کی ایک اور فنکشن ہے جب بھی آپ ایم ایس ایکسل میں کوئی کسی بھی ڈیٹا کو وہاں پر ایڈیٹنگ کریں گے جیسے کہ 10 plus 10 plus 9 اس کے بعد آپ اس کو sum کریں گے sum کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ numbers وہاں پر آپ add کریں گے delete کریں گے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو f9 press کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ update ہو جائے گا ms excel میں کسی بھی data کو update کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے f9 press کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے f9 updating the data in ms excel but intally through this key we can create purchase watcher چلے اب ہم f10 پر جائیں گے f10 کیا ہوتا ہے f10 سے desktop پر کسی بھی folder کو چاہے program icon یا folder ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے open کرنا ہے open کرنے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے اس کو آپ پر click کرنا ہے اس کے بعد shift plus f10 کرنا ہے not directly f10 shift plus f10 کرنا ہے shift plus f10 کرنا ہے تو shift plus f10 کرنے کے بعد یہاں پر جب آپ اس پر click کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ folder open ہو جائے گا تو اگر یہ آپ کو کرنا ہے ms excel program open کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو shift کی hold کر کے رکھنا ہے f10 کرنا ہے چلو کہ یہاں پر میں نے shift کی hold کر کے رکھی ہے ٹھیک ہے f10 میں نے press کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو open پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں یہاں پر ایک اور کی f11 کی f11 کی جب آپ یوٹیوب چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یوٹیوب کو فل سکرین کرنے کے لئے آپ کو f11 کی press کرنی ہے یوٹیوب ٹھیک ہے تو اس کے بعد f12 f12 اکثر طور آپ کو معلوم ہوگی ٹھیک ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ سیویز کیلئے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ f12 یہاں پر میں press کروں گا f12 ٹھیک ہے f12 کس کے لئے استعمال ہوتی ہے سیویز کے لئے دیکھو یہاں پر سیویز بکس ایکٹوییٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو شارٹ کٹ آپ سیویز is f12 ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا بہت f12 ٹیلی میں configuration کے لئے استعمال ہوتا ہے تو f11 ٹیلی میں features کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر میں بھول گیا f11 جیسے کہ f11 f11 کی میں press کروں گا features یہاں پر آپ دیکھیں accounting features جس بھی feature کو آپ کو activate کرنا ہے جیسے کہ credit note debit note activate کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کا سر آپ کو بتاتا ہے کہ پہلے آپ f11 press کرو اس کے بعد یہاں پر accounting features کا box display ہو جائے گا وہاں پر جس بھی feature کو آپ کو activate کرنا ہے وہاں پر آپ کو no کے بدلے yes لکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے maintain payroll جس بھی feature کو آپ activate کرنا ہے تو telly میں f11 کام پر استعمال ہوتا ہے features کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ features آپ نے یہاں پر دیکھیں جیسے کہ credit note debit note یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے اس کے بعد یہاں پر ہم اس میں واپس جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد f12 configuration کے لئے استعمال ہوتا ہے چلو دوبارہ telly میں جائیں گے f12 press کریں گے f12 یہاں پر اس سے ہم پہلے سب سے پہلے ہم باہر جائیں گے یہاں پر f12 press کریں گے ٹھیک ہے f12 press کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر configuration sales wise standard configuration یہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے enable supplementary detail اگر اگر وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد allow separate buyer and concierge needs names ٹھیک ہے use common lasers account for this تو f12 configuration کے لئے استعمال ہوتا ہے تو میرے دوستو آج ہم نے سیکھے ہیں آج ہم نے سیکھے ہیں about the functional keys ٹھیک ہے تو functional keys کی بورٹ پر available ہوتے ہیں start ہوتے ہیں f1 سے f12 تک ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک ہی کی آپ کو بتایا نہیں ٹھیک ہے وہ ہے f9 ٹھیک ہے تو f9 وہ function میں نے آپ کو بتائی ہے تو خاص کر یہ update کرنے کے لئے استعمال ہوتے ms excel میں ٹھیک ہے جب بھی آپ کسی بھی data کو وہاں پر delete کرتے پھر آپ adaptation automatically آنی چاہے ٹھیک ہے وہاں پر ms excel میں f9 update کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب میں آپ سائیبان سے یہ یاد چاہتا ہوں خدا حافظ شب خیر السلام علیکم